ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں پھر آزر ہوں آپ کو حوش تو دوست فکران سے جوشی آپ کو سواکت کرتا ہوں میرے بھی ماسٹر میں اس میں ہم نے کہاتے ہیں ورڈ آف ایرس اور ڈیفنس کی دنبکی ٹاپ کبر ہے تو چلیے جان لیتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے من پیٹس کی یعنی کی من پورٹیبل ائر ڈیفنس سسٹم کی جس کے دوارہ ہم کسی سلو موونگ ٹارگٹ یا جس کی سپیڈ بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے میسائلوں کو چھوڑ کے ائرکرافٹ ڈرون ہیلیکاپٹر اس کے مادرے ہم سے گرائے جا سکتے ہیں مار کر تو اس کی ایک کھیپ جو کی اگلا ایس کی کھیپ ہے اور یہ رشیا سے ہم لوگوں نے خریدا ہے یہ جو کھیپ ہے وہ اگلا ایس والی یہ اس ڈیل سے گریٹیٹ نہیں ہے جو کی ہم نے 2018 میں سنشد کیے تھی ایکچول میں 2010 سے ہی ہم لوگوں سے خریدنے کا پریاست کر رہے ہیں 2018 میں رشیا کا اگلا ایس کو انتیم وینر گھوشت کیا گیا تھا اور وہ ایک بہت بڑی ڈیل تھی جو کہ دو بیلین ڈالر کی تھی پر کئی ایسے کمیاں بتائے گئیں اس پروسس میں جس میں کہ پھر رشیا سے کہا گیا کہ ہم یہ اگلا ایس خرید نہیں سکتے ہیں کیونکہ اس میں کافی پروبلم بتائی جارہی ہے دوسری کمپنیوں دوارہ بھی کہا جارہا ہے کہ ہمارے سسٹم کیوں نہیں خرید رہے ہو اور رشیا کو فیورٹیزم کیا گیا ہے ایسا کہا گیا اور یہ سسٹم بھارت ابھی تک نہیں آ پایا تھا پر دسمبر 2020 میں اس کو امرجنسی پروکورمنٹ کے تحت خرید لیا گیا پر بہت زیادہ اس کے سسٹم نہیں خریدے گیا ہے 24 لانچر اور کچھ 200 سے زیادہ اس کے مسائل خریدی گئی ہیں اب یہ بھارت آ چکے ہیں اور ان کا انڈکشن بھارت میں کر دیا گیا ہے یہ کچھ اسی پرکار کی ڈیل ہے جو کہ ہم سپائک مسائل میں اسپائک مسائل کو ویسے تو اسریل سے خریدنا ہم نے منہ کر دیا تھا ڈیل رد کر دی تھی پر امرجنسی پروکورمنٹ کے تحت ہم نے کچھ مسائلیں اور کچھ لانچرز خریدے تھے سیم اسی پرکار کا پروسس اس میں بھی دور آیا جا رہا ہے ایک اچھا سسٹم جو کہ بھارت آنا تھا کئی کارنوں کی وجہ سے جو پروسس میں لوب ہولز ہیں ان کی وجہ سے سسٹم بھارت نہیں آ پایا پر پھر بھی انڈین آرمی کا اوشکتہ ہے تو ہے اسی لیے اس کو امرجنسی پروکورمنٹ کی طرح سے خریدہ جا رہا ہے بات کر لیتے ہیں مدیپردیس میں اورڈینس فیکٹری کے دورہ بنائے جانے والا ایک بوم جس کو جنرل پرپس بوم کہتے ہیں جی پی بوم کہتے ہیں اس کو انڈین ائر فورس کو اب ہستانتریت کر دیا گیا ہے کہا جا رہا ہے کہ 48 کی سنکھیا میں اس کی ایک خیپ اور تازریت کی گئی ہیں اس میں اکیس سو سے زیادہ چھوٹے سپیریکل بولز ہیں جو کی کسی بھی ٹارگٹ کو اگر فٹتے ہیں تو یہ پچاس سے سو میٹر کی دوری پر کچھ بارہ ایم ایم کی پلیٹ کو بھیدنے لائک ان میں پاور رہتی ہے ان کی سپیڈ رہتی ہے اس بوم کا جو وزن ہے وہ پانچ سو کلو گرام کہا جا رہا ہے اور یہ بھارت کے دورہ نرمان کیا ہوا ڈیلیور کیا ہوا سب سے بڑا بم مانا جا سکتا ہے اس سے انڈین ایر فورس کی جو شمتہ ہے وہ کافی بڑھ جائے گی اس کو جیگوار اور ایسیو تھرٹی ایم کی آئی کے دورہ کہیں بھی گرائے جا سکتا ہے اور جہاں پر یہ گرتا ہے اس کی سو میٹر کی ریڈیس میں یہ ٹارگٹ کو نقصان پہنچاتا ہے بات کر لیتے ہیں میٹیو اور شاور کی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ میٹیو اور شاور نہیں تھا ایکچول میں کل رات میں مہاراستہ کے علاقوں میں مہاراستہ میں کئی جلوں میں اس پرکار کی ویڈیوز دیکھنے کو ملی ہے اس میں کی اوپر سے ٹوٹتے ہوئے تارے دکھائی دے رہے ہیں اور رات میں یہ کٹنا ہوئی ہے بعد میں یہ پتا چلا کہ چین کے جو بوسٹر فیس تھا اس کے راکٹ کا وہ اوپر سے گر رہا تھا اور پرسک ایٹموسفیر میں آکے یہ جلنے لگا اس کے کچھ پارٹ بھارت کے ان علاقوں میں گرے ہیں مہاراستہ کے ان علاقوں میں گرے ہیں جس میں سناکپور بھی ایک علاقہ ہے جہاں پر یہ جو شاور ہے میٹر شاور وہ دیکھنے کو ملا ہے کل رات میں یہ سوچا جا رہا تھا کہ میٹر شاور ہے اب جا کے پتا چلنا ہے کہ چینیز راکٹ کے کچھ پارٹ ہیں جو کی واپس پرتفی میں گر رہے تھے اس کا پاتھ بھی دیکھنے کو ملا ہے بات کر لیتے ہیں رشیا اور یوکرین کی کانفرکٹ کی پولینڈ اس میں اب سامنے فٹ سے آیا ہے ہمیسہ چرچہ کا قارن بنا ہوا آئی ہے پولینڈ نے یہ کہا ہے اس کے جو رولنگ پارٹی ہے اس کے دورہ یہ کہا گیا ہے کہ یو ایس سے انہوں نے کہا ہے کہ پچاس پرسنٹ جو پسینکوں کی سنکیا ہے یورپ میں وہ بڑھا دے ان میں سے جو کئی ٹروپس کی انکریز کرنے کی جو بات ہے وہ پولینڈ میں بھی کی جا رہی ہے پولیش نیتاؤں کا یہ کہنا ہے کہ رشیا کے دورہ آس پاس کے دیشوں میں کئی ٹروپس ایکسٹر ٹروپ بھیجے جا رہے ہیں اسی طرح ناٹو اور امریکہ کے دورہ بھی ایکسٹر ٹروپ کی افتہاناتی کرنی پڑے گی خاص بات یہاں پر یہ ہے کہ پولیش نیتاؤں کے دورہ یہ بھی کہا گیا کہ یو ایس کے نیوکلئر ویپن کو بھی وہ اپنے ہاں ڈیپلائی کرنے کے لئے بلکل اوپن ہے پر ابھی اس پر بات نہیں ہو رہی ہے ابھی کیونکسینکوں کی سنکھیا بڑھانے پر بات ہو رہی ہے پر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آگے آنے سمیں میں پولینڈ نیوکلئر ویپن ڈیپلائی کرنے سے بھی پیچھے نہیں اٹے گا اب جب پولینڈ نیوکلئر ویپن ڈیپلائی کر دے گا تو روس بھی نیوکلئر ویپن اپنے نکال لے گا ایسا روس کا بہت پہلے سے کہنا ہے کہ اگر پولینڈ یا آس پاس کے دیسوں میں نیوکلئر ویپن کی بات ہوتی ہے ڈیپلائیمنٹ کی بات ہوتی ہے تو روس بھی اپنے نیوکلئر ڈیپلائیمنٹ آگے کرتے چلے جائے گا میں بات کر لیتے ہیں پاکستان کی آج سنڈے کے دن پورا سرکس پاکستان میں چلا جب اپوژیشن کے جو پارٹیز ہیں وہ مل کر امران خان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن لینے آئی تو امران خان نے سپیکر کو کہہ کے ڈیپلائی سپیکر کو کہہ کے کیونکہ وہ اسی کے پارٹی کا تھا اپوژیشن کو یہ چیز آگے نہیں بڑھانے دی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو نو کانفیڈنس موشن ہیں وہ بالکل غلط ہے اس کو سیرے سے خالش کر دیا جس کے تحت امران خان پر نو کانفیڈنس موشن تو آنی پایا امران خان نے خود بخود ایک بیوکوفی کی اس نے کہا کہ پھر سے جنرل الیکشن ابدیس میں کرائے جائیں گے اب اس چیز کو مانیتا بھی دے دی گئی ہے ان کے راشت پتی کی دورہ مانیتا بھی دے دی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی دنوں کے اندر پھر سے اب پاکستان میں الیکشن ہونے والے ہیں بات یہاں پر یہ ہے کہ جب پاکستان کی آرمی کا ان کے اپوجیشن لیڈرز کو پارٹیز کو سپورٹ مل رہا ہے اور وہ امران خان کو ہٹانا چاہ رہے ہیں تو کیا الیکشن میں امران خان جیت پائے گا ایسا آپ کو لگتا ہے کیا جب سینا ہی ان کے ساتھ نہیں ہے تو امران خان نے یہ ری الیکشن والی بات کیوں کری کیوں ایسا بے حکوفی بھرا کام کیا میں تو چاہوں گا اس پرکار کا پردان منتری پاکستان کے پاس ہمیسا ہونا چاہیے بھارت کو اس سے پہنچا دلاب ہونے والا ہے خیر جب یہ نو کانفیڈنس موشن نہیں لا پائے اپوزیشن پارٹی اور پی ٹی آئے کے کارکرطہ باہر چلے گئے پارلیمنٹ سے پھر سے پارلیمنٹ کے ان کے لائٹ جلی اور جو ان کے اپوزیشن کے پارٹیز کے لوگ تھے انہوں نے خود کا ایک سپیکر لوٹ کیا اور اس سپیکر کے اگوائی میں پھر سے پاکستان کے پرائم منشٹر کے خلاف نو کانفیڈنس موشن لائے گیا اور اس میں ایک سو اناسی ووٹوں کے ساتھ اس کو پارٹ کر دیا گیا حالانکہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے اور الیکشن تو ہو نہیں ہے اور یہ جو پورا کا پورا دن ہے یہ پورا سرکس چالو رہا پاکستان کے اندر اسے صاحب صاحب یہ پتہ چلتا ہے کہ عمران خان کے پیچھے اب ان کی سینہ نہیں ہے عمران خان یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کو پاکستان کے پردان منشٹر کے پچھے کوئی ہٹائے وہ خود بخود ہٹنے کا جو ایک نرنہ ہے اور ایک جو بھوکال ہے وہ چاہتے تھے پر آگے تو ان کی گورنمنٹ رہنی نہیں ہے آج کیسے ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی آشکرتاؤں کا ویڈیو پسند آئے ہوگی آپ اس کو ایک پڑھا تھمسل جول لیں گے اس ویڈیو سامنے کے سوال سے جاؤ کمنٹ روکس مجھے لائیے گا اور جیدی اپنے مانچ آئندہ سسکرائب نہیں کیا اسے بھی کر لیچکے ہم اس پرکار کے ویڈیو لاتے رہتے ہیں اشکار شکریہ چیکنے